بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر ظلم و جور کا سلسلہ جاری ہے اردن اور مصر کی جانب سے رمضان کے دوران قبلہ اول میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی کی پرزور مضمت کی گئی ہے مصر کی جانب سے فلسطینی علاقوں میں جاری حالیہ مظالم اور فلسطینیوں کے قتل عام پر سخت رد عمل دیا گیا ہے جبکہ امنیسٹی انٹرنیشنل نے ایک ریپورٹ جاری کیا ہے جس میں اسرائیل کا مکروح چیرہ سب پر بے نکاب کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم انہی خبروں پر تفصیلی بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام اردن کے فرما رواز شاہ عبداللہ دوبم نے رمضان کے بابرکت مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینی نمازیوں اور روزہ داروں کی قبلہ اول میں آمد و رفت کو آزادانہ بنانے کے لیے اقدامات کرے اور فلسطینی نمازیوں کے راستے میں کھڑی کی گئی رکاوٹیں ہٹائے اردن کے بادشاہ نے ایک جامع سکون تلاش کرنے کی اہمیت پر زور دیا جو فلسطینی علاقوں میں کسی قسم کی کشیدگی کو روک سکے انہوں نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ ایسے اقدامات سے گریز کرے جو تشدد اور تنازیات کو ہوا دینے اور امن کے حصول کے امکانات کو نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتے ہیں دوسری طرف مصر نے بھی فلسطینی علاقوں میں کشیدگی کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے مصر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں فلسطینی علاقوں میں رمضان کے مقدس مہینے اور عیسائی اور یہودی تہواروں کے دوران جاری کشیدگی کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے مسجد اقسا میں اسرائیلی آبادکاروں کی مسلسل دراندازی کی بھی مضمت کی ہے ناظرین اکرام انسان حقوق کے عالمی ادارے امنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے مقبوضہ اور اسرائیلی علاقوں میں فلسطینیوں کے حوالے سے ایسے قوانین اور پولیسیاں اپنا رکھی ہیں جو نسل پرستی یعنی اپار تھائیڈ کے مترادف ہیں امنیسٹی انٹرنیشنل کی تازہ رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ اسرائیلی ریاست فلسطینی آبادی کے حوالے سے دھونس اور غلبے کی ایسی پولیسی اپنائے ہوئے ہیں جو یہودی آبادی کے مفاد میں ہیں عالمی قوانین کے تحت نسل پرستی کو انسانیت کے خلاف جرم تصور کیا جاتا ہے اسرائیل کے دفتر خارجہ نے امنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو جھوٹ تزادات کا مجموعہ قرار دیتے ہوئے رد کیا ہے اسرائیلی دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بے بنیاد الزامات ایسے ادارے کی جانب سے آئد کیے گئے ہیں جس کی اسرائیل سے نفرت سب پر واضح ہے اسرائیلی ترجمان نے کہا یہ رپورٹ اسرائیلی ریاست کے قیام کے حق کو تسلیم نہیں کرتی اور اس رپورٹ میں جس زبان کا استعمال کیا گیا ہے اس کا واضح مقصد اسرائیل کو بدنام کرنا اور یہود مخالف جذبات کو اوبھارنا ہے ناظرین اکرام اپر تھائیڈ سے مراد نسلی امتیاز کی ایسی پالیسی ہے جسے ریاست کی حمایت ہو جنوبی افریقہ میں سفید فارم اقلیت نے نسلی امتیاز کی پالیسی کو اپنائے رکھا تھا جو 1948 سے 1991 تک جاری رہی ناظرین اکرام اس وقت بیت المقدس پر اسرائیل کا قبضہ ہے اسرائیلی فوج وہاں پر تائنات ہے اور فلسطینیوں کو وہاں پر رمضان کے اس مقدس مہینے میں جانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ ترہ ترہ کی پبندیاں لگا کر اور جانبوچ کا رکابٹیں کھڑی کر کے فلسطینیوں کو بیت المقدس اور مسجد اقصہ میں جانے سے روکا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اردن اور مصر کی جانب سے اسرائیل کے ان ناجائز کاموں کی تردید کی گئی ہے اور حوصلہ شکنی کی گئی ہے اسرائیل کی کل چورانوے لاکھ آبادی میں بیس فیصد آبادی عربوں پر مشتمل ہے اس کے علاوہ چوبیس لاکھ فلسطینی غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں بستے ہیں جس پر اسرائیل نے انیس سو سٹھ سٹھ کی جانگ میں قبضہ کر لیا تھا اس کے علاوہ انیس لاکھ فلسطینی غزہ کی پٹی میں رہتے ہیں جہاں سے اسرائیل دوہزار پانچ سے نکل گیا تھا اقوام متحدہ اب بھی غزہ کی پٹی کو مقبوضہ علاقہ تصور کرتا ہے پلسطینیوں کی بڑی تعداد غرب اردن کے علاقے میں رہائش پذیر ہے جہاں کا انتظام پلسطینی ایتھارٹی کے پاس ہے جبکہ غزہ کا انتظام اسکریت پسند تنظیم حماس کے پاس ہے غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں قائم کی جانے والی ایک سو چالیس بستیوں میں چھ لاکھ یہودی بستے ہیں عالمی برادری کی اکثریت ان یہودی بستیوں کو غیر قانونی تصور کرتی ہے اسرائیل عالمی برادری کی رائے کو تسلیم نہیں کرتا سرکاری طور پر تمام اسرائیلی شہریوں کو مذہب و نسل کے امتیاز کے بغیر برابر کا شہری تصور کیا جاتا ہے لیکن ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کم تر غیر یہودی نسل کے طور پر برتاو کرتا ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل قوانین پالیسیوں اور زوابط کے ذریعے نسلی علیتگی کی ایک ایسی مربوط پالیسی پر عمل پیرا ہے جس کا مقصد فلسطینیوں کو اسرائیل اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں برابری کے حقوق سے محروم رکھنا ہے اس کا مقصد فلسطینی لوگوں کو دبانا اور ان پر غلبہ حاصل کرنا ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایک ایسا قانونی ڈھانچہ تیار کر رکھا ہے جو ایسے فلسطینی مہاجرین کی راہ میں رکاوٹ ہے جو اسرائیل کے باہر بستے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں ناظرین اکرام اقوام متحدہ کے مطابق انیس سو اٹالیس انیس سو چاس میں اسرائیل کے قیام کے وقت سے بے گھر ہونے والے فلسطینی اور ان کی آل اولاد کی تعداد ترپن لاکھ ہے جو واپس اپنے سابقہ گھروں میں جانے کا حق جتاتے ہیں تو وہ آبادی کے لحاظ سے مغلوب ہو جائے گا اور یہودی ریاست کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں اور ان کے ساتھ نسل یا مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کی جاتی ایمنیسٹری انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی آبادی کو ٹکڑوں میں باٹنے کی اسرائیلی پولیسی میں جبر بنیادی انصر ہے جبکہ اس پولیسی کے دوسرے اجزامیں فلسطینیوں کو شہریت اور سکونت کا حق دینے سے انکار نقل و حرکت کی آزادی پر قدغنیں اور وسائل تک رسائی کو روکنا شامل ہے ایمنیسٹری انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اس نے اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف ایسے غیر انسانی اقدامات جن میں حراست تشدد غیر قانونی حلاقتیں شدید ضربات اور بنیادی آزادیوں پر قدغنوں کی شہادتیں جمع کی ہیں جن کا مقصد ایسے نظام کو برقرار رکھنا ہے جو انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل پرستی کے مترادف ہیں ایمنیسٹری انٹرنیشنل کی سیکریٹری جنرل میسیز ایگنس کالا مارڈ نے عالمی ایکشن کا مطالبہ کیا ہے ایمنیسٹری انٹرنیشنل کی سیکریٹری جنرل نے کہا کہ دسیوں لاکھ لوگوں کے خلاف نسل پرستانہ جبر پر مبنی اس نظام کا کوئی جواز نہیں ہے عالمی برادری کو اسرائیل کی نسل پرستی کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے انصاف کے حصول کے راستے ڈھونڈنے چاہیے جو ابھی تک تلاش نہیں کیے گئے دوسری جانب فلسطین کے وزیر اعظم محمد اشتیہ نے اسرائیل کو حالیہ دنوں میں علاقے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور بین الاقوامی برادری سے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی اپیل کی ہے محمد اشتی نے ہفتہ وار کابینہ اجلاس کے افتتاحی خطاب میں حالیہ دنوں میں علاقے میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات پر بات کی ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے قتل تشدد اور جرائم کے ارتکاب کے لیے آبادکاروں کی حوصلہ افضائی جیسے اقدامات علاقائی سلامتی اور استقام کے لیے شدید خطرہ ہیں اشتیہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے تحریکی اقدامات کو روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو مداخلت کرنی چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کو ہلاک کرنے کے لیے فلسطینی ایک ٹائم بم ہے کی استعمال استلاح استعمال کر رہا ہے اور اس نوعیت کے بیانات ایک خطرناک کشیدگی کا اشارہ دے رہے ہیں اسرائیل کے مطابق اپنی زمین اور مال ملک کی حفاظت کرنے والا ہر فلسطینی ایک ٹائم بم ہے جسے ہلاک کرنا ضروری ہے یہ طرز فکر نہایت خطرناک ہے وزیراعظم محمد اشتیہ نے کہا کہ علاقے میں کشیدگی میں اضافے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سنجیدہ نتائج کا ذمہ دار اسرائیل ہے واضح رہے کہ ماہ رمضان میں مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے اور مشرقی القدس میں تناؤ کے بے کابو ہونے کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے